اسلام علیکم ناظرین پروگرام دی نیوز ریویوز انگر مائنہ در مزبان فیاز نائچ ناظرین گفتو کناسو چینی کمیسٹ پارٹی جی سمی سالگرہ اموکے تے چین جی کمیسٹ پارٹی پران ورلڈ پلٹیکل پارٹی سمیٹ سڑائی وئی جی کا ورچول ہوئی جہاں کے سنی دنیا جی مختلف پلٹیکل پارٹی اگوان خطاب کو ان میں پاکستان بیپلز پارٹی چیرمن بلال بھٹو زرداری بھی خطاب کو پاکستان بیپلز پارٹی چیرمن بلال بھٹو زرداری پہنجے خطاب میں چین جی کمیسٹ پارٹی چین جی سدہ شی جن پنگ مرکزی کمیٹی آئیں عوام کے مبارک بات رہی ہیں انہیں جی کہا ہے کامیابی ہوں انہوں کے مبارک بات رہی ہیں انہوں سے اگر اگر ہوں پاکستان چین جی تعلقات جی بنیاد جی حوالے سام پاکستان پیپلز پارٹی جی کو رولا انہوں نے جی چون یہ ہو تو زرداری بھٹے چیرمن زرداری بھٹو چیرمن ماؤزتن انہوں تعلقات جی بنیاد رکھا ہویا جن کے محترمہ بین نظیر بھٹو صاحب آگتے بدھائے ہو آئیں صدر آصف علی زرداری پہنجے دور میں شی جن پنگے جی کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آئے ان جی بنیاد ہے سی پیک جی بنیاد آئیں گوادر پورٹ جی منصوبہ کے عملی جامع پہرائے انہوں نے سمورن تعلقات کے ہکر نئی جی کہا ہے نو رکھ دنو آئے ہکر نئی سٹرنٹھ دنی بلا بھٹو زرداری صاحب پہنجے کتاب میں جو کوچھی وہ اچھو تہ سانتہاں کے اکرون نے روپی سنجو بتائی Pakistan People's Party extends its warmest wishes and congratulations to the people of China, His Excellency President Xi and the CPC for the party's historic 100 year anniversary رہا سرداری و چیلیڈا ورکی بھی روحاتہ پاکستان اور چیلیڈا لیدی فانداشر سپاک اور گوارد ربورد لکیں ایک اینجاب ملتی وصول کے لئے دیگر اور مفلی ملتی طریقے کرنے جو زنداری اوڈراد پاکستان اور چیلیڈا باکستان کا نکاری اور چیلیڈا بایدی دیگر ایلیڈا بیدی روحاتہ اینجاب جو زمین ماؤ ہیڈا بایدی اوام شہید ذلفکار علی بھٹو سسطیند by every coming generation fostered by شہید موترمہ بنزیر بھٹو in her time and I have the honour of seeing these joint efforts turn into the reality of the China-Pakistan economic corridor linking our peoples and our countries together for times to come جیرازرم پاکستان 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 بلاول بھٹو زرداری جیرازرم ورلڈ پارٹی سمیٹ جیرازرم چین جی کمیش پارٹی جی سمی سینچری سیلیبریشن جی حوالے سے منعقد کرائے ہوئی ہی جیرازرم سری دنیا جیرازرم مختلف پلیٹیکل پارٹیز جیرازرم شرکت گئی ہی ورچولی انہیں بلال بھٹو زرداری صاحب جیرازرم خطاب جیرازرم پیستان کے بدھائے جیرازرم جیرازرم پاکستان چین جیرازرم تعلقات پاک چینہ ایکنومک کوریڈور جی جگہ ہے بنیاد جگہ ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری چائنیز لیڈرشپ گجل گوادر جی پورٹ ساگر جی وہ کہے ہو محترمان جو دور میں بھی جو کوئی رشتہ ہو پاک چینہ تعلقات جو ان کے اقتیود ہے وہ انہیں حالے سے گفتو کو انلائے پاکستان پیپلز پارٹی جو اگوار سینئر اگوار چودری منظور صاحب اسن ساگردن ان ساگفتو کو نہ سون تو پاکستان چائنہ جلاغا پر میں پاکستان پیپلز پارٹی مجموعی طورتے جو رول چھاہے ہیں وہ ان کے انلائز کرنے چودری صاحب چینیز کمیس پارٹی کی سمین سالگرہ ہوئی اور چیرمن بلاوال بٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاوال بٹو زرداری صاحب نے ان کو خطاب کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں کہ ان عرصے میں جب سے پاکستان نیا پاکستان موجود میں آیا خاص طور پر جب سیونٹی ون کا ثانیہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان اور چین کے ریلیشنز کی بنیاد رکھی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا رول ہے اس میں یہ سونی سالگرہ ہے انیس سو اکیس کے اندر ایک کومنس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی چائنہ کے اور یہ بنیادی طور پر تو کچھ سٹوڈنس تھے جو پارٹ کے اندر پڑھ رہے تھے انہوں نے جس میں چون ای بھی موجود تھے انہوں نے اس دنیاد کو رکھا تھا بعد میں اس کو موجود کونگا سب ہی نے اس کو جوائن کیا وہ اپنے طور پر چائنہ کے اندر بھی بجوت کر رہے تھے ہم گئے تھے شنگ آئیے اور دیکھ کر آئے تھے جو اپسیلی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو کس طرح سے کشتی میں دریا کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کی تیسے دائی میٹنگ دیتی جس کے اندر بہت انپارٹنٹ ریکسیوں انہوں نے کیا تھے اٹیس کے بعد پر وہ چھبیس تائیس تک وہ سیار ہو گئے ریولیشن کے لیے لاکھوں کی ان کی میمبرشپ کی اور اس حوالے سے دیکھیں دو تین ملیادی چیزیں ہیں ایک تو پاکستان ذلکار علی بھوتو نے ان کی ونڈو کھولی تھی دنیا کے لیے اگر آپ غور کریں تو جب وہ فورنڈ منسٹر تھے تب وہ ونڈو کھولی تھی جس مجھے پتہ ہے کہ جب وہ ہنری کسنجر کو لے کے وہاں گئے تھے اس کے بعد اس کے بعد ساری دنیا کے لیے جو ونڈو کھولی اس کے بعد جو معذرت ان کے ساتھ کسی بھی سربراہ مملکہ کے آتھ بھی نکی تھی وہ بھی ذلکار علی بھوتو سے ان کی نکی تھی سو یہ ایک تو یہ پس منظر ہے کہ وہ آج بھی ذلکار علی بھوتو جس طرح سے چون لائکو جس طرح موزتوں کو جس طرح سے باقی لوگوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اسی طرح سے ذلکار علی بھوتو کو بھی سمجھتے ہیں ہم گئے تھے چونہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بہت سارے جی رفارمز ہیں اس کی بنیاد تو پھر ذلکار علی بھوتو میں ڈالی تھی ایک تو یہ ہے چین کے ساتھ بہت قریب بھی دوستانہ تعلقات بھوتو صاحب کے دوسرا مطرمہ کے دور میں ان تعلقات کو نہ صرف آگے بھڑھایا گیا بلکہ مطرمہ کے دور میں سی پی سی جو ہے اس کا اور پاکسن پیپس پارٹی کا آپس کے اندر ایک اگریمنٹ ہوا ہم نے ایک جوئنٹ ڈیکلیریشن یا جوئنٹ سگنیچرز کیے ہم نے دونوں کو سسٹرز پارٹیز ڈیکلیٹ کیا اور ہم دونوں پارٹیوں کے وقت جو ہیں وہ فود وہ آتے جاتے رہتے ہیں ہم دونوں پارٹیز اس وقت سسٹرز پارٹیز ہیں تیسری بات یہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو کتاب کیا یہ تیسری نسل ہے اور وہاں پہ بھی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اس میں جو بلاول بھٹو صاحب کا اور عمران خان کا اور شہباز شریف کا اور یا مولانا فضل عمر یا باقی لوگوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کی بھی بات کی کمریس پارٹی کا جو باقی لوگوں نے صرف چائنہ کی بات کی تو چائنہ کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو بلاول صاحب تھے انہوں نے دیکھا جس طرح سے آپ نے سی پہک کا کہا کہ وہ چائنیز آلٹی میڈلی چائنیز اندرسپیر کو کہنا پڑھا کہ یہ اس کی بنیاد جو تھی وہ بھری صاحب نے رکھی تھی تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چائنہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے گھنبر سے نکالنے کے لیے یہ صرف بلاول بھٹو صاحب نے کہا تو جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے جو اس حوالے سے یہ امپورٹنگ بات ہے چہدری بھنگو صاحب جب یہ آپ نے جس طرح کہا کہ چائنہ کے ساتھ اوپننگ ریلیشنشپ کی ساری دنیا کو چائنہ کے لیے اوپن کرنے میں زنفکارلی بھٹو کا جو رول تھا اور پھر چیرمن ماہو کے دور میں اس وقت چائنہ کوئی اتنا امیر ملک نہیں تھا اس وقت کوئی دنیا کی کسی اخبار میں کے اندر کسی ملکزین کے اندر کہیں پہ یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ آنے والا سپر پاور ہے یا دنیا کی لیڈنگ کرنے میں تو وہ تو ایک بہت ہی غریب چائنہ تھا جس میں پاورٹی زیادہ تھی اس وقت کس طرح بھٹو صاحب نے انلائز کر لیا کہ یہ آنے والا پاور ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے جو آج ساری دنیا اس سے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہی ہے ایک تو بزرکار ہے بھٹو صاحب نے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو نئی روح بچھتی اس کو وہ سنگل دائمینشنل فالیسی تھی صرف امریکہ کی فالیسی تھی اس کے اندر چائنہ کو بھی شامل کیا اس کے اندر رشاہ کو بھی شامل کیا تو سب کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا کر چائنہ ہمارے ساتھ ایک ریجنل پاور ہے ہمارا اس کے ساتھ سرادیت نازع بھی تھا اس کو بھی ریزولف کیا بھٹو صاحب نے بطور فورن منسٹر بہت سارے بہت سارے ملکوں کے ساتھ سرادیت نازعات ان کو پیہ کیا تھا تو اس حوالے سے ہم سمیتے ہیں بھٹو صاحب کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے چائنہ کے حوالے آج جب یہ کمیونسٹ پارٹی کی سامی سالگرہ پہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے نہیں خطاب کیا جس طرح کہا گیا بلال صاحب کی طرف سے کہ یہ جو اب نئی اپنا اکنومک کوریڈور کے نام پہ جو نئی اپنا ویزن ہے چیرمن زی کی اس کا بنیاد رکھنے میں بھی پاکستان چائنہ کوریڈور کے اندر زرداری صاحب نے رول ادا کیا تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سی پیک اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوا ہے کافی سوال اٹھتے ہیں کافی کانٹروورزی اٹھتی ہیں لیکن پیپلز پارڈی کے چیرمن نے کہا کہ وہ اس میں مکمل طور پر بلیو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گیم چینجر ہے نہیں دیکھیں ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کو دیکھیں آپ اگر آپ کو گوھر کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ دو چیزیں ہوں ایک تو سی پیک ہوا ون روڈ ون بیلٹ کا جو ان کا ہے بہت بڑا منصوب ہے دنیا کا اس کا جو ابتدا ہوئی وہ یہاں سے ہوئی دوسرا زدائی صاحب نے ایک اور بہت بڑا کام کیا تھا انہوں نے خرب سی پیک کو تو انہوں نے تو بہت بربار کر دیا لیکن اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے اس میں ہونا کیا تھا سی پیک اندر روڈ تھی ریل نیٹ ورک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو جتنے بھی نیٹ ورک تھے وہ تھے تو اس میں فائبر آپٹیکس تھا ریل تھی آئیل پائپ لائن تھی اور اندرسیل زورز تھی سارا کچھ اس کو تو اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا تو یہ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کیا تھا حضرت آئی صاحب نے وہ سنگل ان کی لوکل کرنسی کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے بزنس میں یہ ایک اور بہت بڑا سنگیں ملتا جس کو بات کی آنے والی حکومتوں نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا اچھا اب جس نیج پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پریشر ہے اپنا ویسٹرن پاورز کی طرف سے ریسٹلی خاص طور پر جب امریکہ سے افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے اس وقت چائنا کا جو رول ہے اس میں جو ہماری سیاسی قیادت ہے خاص طور پر یا جو اس طرح کی حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے بامنے کو اس طرح اس وزڈم کے ساتھ آگے لے جا سکتی ہے یہ تو بالکل ایک کر رہے ہیں نا ایک انتعال سے دوسری انتعال سے جا رہے ہیں پہلے یہ چائنا کو بالکل بند کیا ہوا تھا اب یہ جب امریکہ کی طرف سے آیا ہے بلکل پورٹ شولڈر ہے تو اس کے بعد یہ چائنا کی طرف لوٹ کر گئے ہیں تو اس بات کا چائنیز کو بھی کہتا ہے کہ ان کی پالیسی کوئی سولٹ پالیسی نہیں ہے شکریہ آپ کا بڑی مہربانی چواندی منظور صاحب آپ نے جو انکیہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی جی چیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب جو کو خطاب کہوا ہے چین جی کمیس پارٹی جی سوی سال گراجہ موقع تھے جو کا ورلڈ پارٹی سمیٹ گھرائی ہوئی ہے ان سمیٹ جی اندر جی کو مختلف جی کو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلال بھٹو زرداری چوہوت انہیں تعلقات جی بنیاد جی کا ہوئی وہاں رکھی ہوئی ہے زلفکار علی بھٹو جی جہن میں پاکستان چائنہ جی تعلقات جی بنیاد میں چیئرمن ماؤ زلفکار علی بھٹو رکھی ان کے پر محترمان بن نظیر بھٹو صاحب واقت ودائے ہو جانکہ پریزیڈ آصف علی زرداری صاحب جو کو آئے سی پیک گوادر پر جی اگریمنٹ جی تھو ان کے ہکڑی اہری شکل جی کا شکل ہانے بلکل بھی نہیں ملکہ جی وچے میں بنیاد آئے جی کو وڈے عرصے تہی رہ لو ان سم گرگر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب چینی کربیلز پارٹی چین جی عوام کے مبارکو بھی جنیوں آئے ہیں ان سم گرگر چین جی اندر جی کا ترقی تھیا پاورٹی جو غربت جی خاتمی لے جی کربیلز پارٹی جی کو رول آئے انتے بھی ہن کافی ان ان کے اخراج تحسین پیش کے ناظرین وقفو ٹھو تھا وقفی کا پر موٹی چی گفتو 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 دیں گفتو سمسا کر رہے چھو ناظرین لیٹر پروگرام جی سلسلے کے اکتے ودا گفتو گفتو دیں گفتو چینی کربیلز پارٹی جی سمی سالگرہ ان موقع تے جی کو آئے دنیا جی مختلف اگوانن کے جی کو آئے پلٹیکل پارٹی جی اگوانن کے بلکہ ان میں دعوت پاکستان پاران وزیراعظم امران خان کا سوائے پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری شہباز شریف بیانی کتاب کے اوپر بنیادی طرح تے پرگرام میں سنگفتو کنحسون چین جی کمیسٹ پارٹی دنیا جی اندر ابر اندر نیو ورلڈ آرڈر جی کو آئے سان سان ٹیلی فون رائن دے موجود ہیں ملک جی محروفی سکالر فارن پولیسی اینڈ ڈیفنس انیلسٹ پروفیسر ڈاکٹر ہما وقائی صاحبہ سلام علیکم دنیا دنیا نے دیکھا ایک سرد جنگ کا دور تھا دو نظام تھے پھر اس کے بیچ بیچ میں سے سیونٹی نائن کے بعد ایک ملک جو اس وقت اتنا زیادہ ایکنومکلی اسٹیبل نہیں تھا وہ آتے آتے آج اس نیج پہ آکے پہنچا ہے کہ وہ دنیا کا ایک سپر پاور ہو گیا ہے سوویت انین کا ناکام تجربہ ٹوٹ گیا سوویت انین وہ کمیزم کا ناکام تجربہ پھر جو لیفٹ کا اور جو جی سیون کے ممالک کا اور کپٹل سبرا کا تجربہ اس کے بیچ میں سے یہ چین کا تجربہ جو ہے کس طرح دیکھیں گی آپ ان ساری ڈیولیپنٹس کو جو صدی کے اندر ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا چین ہے وہ بہت مختلف ہے چین سے جس سے ویسٹرن کمیونٹی بالخصوم اور انٹرنیشنل کمیونٹی بالعموم آتی تھی کیونکہ چین کی جو گروٹ ریجیکٹری تھی وہ تو شاہد اتنی ہی سٹرونگ تھی لیکن ماؤزتن کے حوال کا جو تھرست تھا وہ تھی hide your glory یہ ان کی تھرست تھا جب چین جو تھا وہ اُبھر رہا تھا جو پریزیڈن شی آئے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ پیرڈائن کے ساتھ آئے ایک لوگ ان کو کہتے ہیں کہ پرماؤزتن کے بات چین کے پاس اب اتنا سٹرونگ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے دوسری بات یہ کہ ان کے اندر چائنہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا چائنہ ہیز آرائیوز بہت اسرٹیف چائنہ ہے جو نہ صرف خطے میں بلکہ گلوبلی اپنی اہمیت اور حیثیت منوانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب آپ کو وہ بہت سٹیپس لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے جو ان کی تقریر تھی سو سالہ جو یہ تیریمنی تھی وہ بھی اس بات کی اکاس انہوں نے بلکل واضح طور پہ کہا کہ چائنہ وہ ہیوملیشن اب آئندہ کبھی نہیں لے گا جو ماضی میں اس کو دش آؤٹ کی گئی تو یہ بات کا واضح اکاس ہے کہ چائنہ جو ہے وہ زیادہ ایسرٹیو ہے اور وہ جو اپنی نیو فاؤنڈ پاور ہے اس کو وہ دکھانا بھی چاہتا ہے اور منوانا بھی چاہتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کیا ہم دوسری سرد جنگ میں کھڑے ہیں بہت عمومی لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کھڑے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سرد جنگ کبھی ختم ہی نہیں سرد جنگ ایک سفٹر ورزن تھا جو میرے اور آپ کے سامنے تھا لیکن یہ جو سرد جنگ اب ہم دیکھ ایک ہی ٹریڈ مارکٹ میں کھیلتے ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو چین کی اکنومک گروت ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ویسٹر ورلڈ میں بج رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کو یہ بھی سمجھ میں آرہ ہے کہ ان کی اتنی ڈیپینڈنس ہے چین سپلائی چین سے کہ اس سے بہار نکل بہت مشکل ہے تو آپ کو نظر آتے ہیں ایک اور آگیا جو امریکہ نے اینیشیٹ کیا کیا ایک یورپین مائنسیٹ ہے لیکن کوئی بھی ملک اپنے آپ کو چین کی معاشی کلاوب سے الہدہ نہیں کر پارا امریکہ بھی نہیں کر پارا اور میں سمجھتی ہوں یہ وہ نئی سوچ ہے جس کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ سوویت یونین شاید اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا امریکہ کے لئے کبھی بھی جتنا بڑا چیلنج چائنہ بننے جا رہا ہے یا بازلوں کا خیال ہے بن گیا ہے اچھا جو ریگولیشنز ہے چائنہ کی اکونامی کے اندر جس کی شکایت بھی ہوتی ہے ویسٹرن پاورز کی طرف سے آپ نہیں سمجھتی کہ وہ شاید چین کا جو کیپٹل سسٹم ہے اس کو ویسٹرن کیپٹل سسٹم سے کافی بناتا ہے چین کیپٹل سسٹم ویسٹرن کیپٹل سسٹم سے امریکیوں نے سوچا کہ یہ اتنے آگے کس طرح بڑھ گئے اور پھر انہوں نے کہ یہ بیجنگ کنسینسز ہے ان کی سوچ تہہم تریفہ مختلف ہے چین میں گزارش کروں تو اگر آپ سمجھتے کہ چین میں سٹیٹ کنٹرول کم ہو گیا تو میں نہیں پر میری ایفیشنسی نے تو وہاں پر بھی کارنامہ دکھایا تو میرے خیالی ایک نئی بحث ہے جو دنیا میں چھوئنے جا رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آرہا ہے چین کی ڈیموکرسی چین جو ہے وہ ڈیموکرسی کا بشمن ہے ہم سنجھے پرو ایکٹیولی ٹری ورلڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں میرے خیالی یہ جو ٹفل ہے اب اس میں کوئی ڈھک چھپنی رہ گئے بلکل واضح ہوگی اور جس طرح وادستان سے امریکہ نکلا ہے تو یہ بات تو جو 2017 2018 نے کہی جا رہی تھی کہ ٹیروریزم اب خطرہ ہی نہیں رہا ہے اب تو خطرہ چین ہے اور شاید رشیہ ہے وہ بات اب 2020 2021 میں آپ کھل کر اس کی آپ پریشنل نظر آ رہے ہیں جی آپ نے بلکل جو بات کہی کہ چین کا ایک تو نظام ڈیفرنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ سے جو چین کے ایفیشنٹ ہے وہ اکنومک معیشت جس اس کو ڈینگز یا اوپینگ نے کہا تھا کہ چینیز کریکٹرسٹکس والا کیمنزم اس نے جو ٹائم استعمال کی تھی لیکن اب جس طرح آپ نے کہا کہ کوویڈ کی کامیابی کے بعد تو چین نے اپنا جو ون پارٹی پلٹیکل سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکنومک سسٹم بھی ایفیشنٹ ہے اور ہمارا پلٹیکل سسٹم بھی ایفیشنٹ ہے کہ ان کے سب کی ناگہانی آفتوں کو فیس کر سکتا ہے جو دنیا کی جو لبرل ڈیموکریسی ہیں وہ اس طرح اس کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ کی خیال میں یہ دنیا کے اندر یہ بیچ پائیں گے یہ جو نیا اسرٹیو چینیز نیریٹیو ہے یہ وہ تین فرنٹ ہیں جس پہ چینیز نیریٹیو نیریٹیو آتے ہی دیکھئی کلائیمیٹ ٹریٹیو میں واپس آئیں گلوبل رول سے ٹرم کے زمانے میں امریکہ پیچھے ہٹا تھا گلوبل رول میں آپ کو امریکہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتا وہ نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ راتوں رات خاموشی سے بھاگ رام سے بھاگ ہے ایسا لگتا ہے کہ کٹ ان رن ہے تو یہ وہ دوان چیزیں ہیں جو اس کی گلوبل لیڈرشپ پر سوال اٹھاتی ہے اور اب ایک اور بڑی بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ شاید جس جو کردار امریکہ نہیں ادا کر سکا اغوانستان میں اور اس پتے میں امن لانے کے لئے وہاں چین آنے کو تیار ہے اغوانستان چائنہ کوریڈور کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیان ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشن ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں لیکن اس بات یہ تیہ ہونی ہے کہ کیا چین اپنی معاشی عورت کے بنا پر گلوبل لیڈرشپ کو امریکہ سے لے پائے گا یا امریکہ اپنی گلوبل لیڈرشپ کو قائم رکھنے کے لیے بائیڈن ایجسٹریشن کے اندر کوئی ایسے اقبام کر پائے گا کہ وہ چین کی برسی دور کو روک پائے میرے خیال یہ سب سے بڑا دو چیزیں اور بھی ہیں جو پر چاہوں گا کہ آپ کا آج اس موقع پہ آپ ضرور شیئر کریں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چین کے اندر جو اقتصادی ترقی ہو رہی ہے جو مڈل کلاس ابر رہا ہے وہ لا محلہ اس ون پلٹیکل پارٹی سسٹم سے متزاد ٹکرائے گا اور چین ایک انٹرنل کنفلٹ کے اندر چلا جائے گا اور دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ چین کی یہ ترقی جو ہے وہ ایکسٹرل دنیا کے لیے ڈیٹ آپ کو ڈیٹ ٹرپ کے بارے میں تو نہیں کہہ دوں جو بلکل واضح بات نہ یہ نہیں رہی بات نہ یہ آپ کی بات نہ یہ چین کی بات جون ہاپکنز یونیورسٹی کی ایک پروسیسر جو ماہر ہیں جو ماہر ہیں چین کے اوپر اور انہوں نے ڈیٹ ٹرپ پر ایک مقالہ لکھا اور کہا نے سری لنکا کو بھی اسیس کیا ہے اور پھر وہ خود اس نتیجے پہ پہنچی ہیں یہ امریکن خاتون ہیں جون ہاپکنز یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور جو بھی لوگ اس پیرڈائیم میں انٹریسٹڈ ہیں وہ اس بات جا کے انٹرنیک پر دیکھ سکتے ہیں بلکل سری لیے آگیلیبیل ہے تو یہ جو ڈی ٹراب ہے اور یہ جو ماس ڈیپلومیسی ہے اور جو ویکسین ڈیپلومیسی ہے اس میں بہت پارٹی کی میمبرشپ کو اپنے لئے ضروری سمجھ سمجھ اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چین میں ڈیسینٹ کو بلکل نہیں بہنے دیا جاتا اور اسی لئے وہ اپنا جو گروت ترجیکٹری ہے وہ جو پیسنٹیج ہے اس کو ساتھ آٹھ نو پیرکھ اور ابھی دو ہزار اکرس میں جب دوسرے مل ممالک سٹربل کر رہے ہیں چین نہ صرف یہ پوزیٹیو میں ہے بلکہ آئی ایم ایس بھی حیران ہے کہ ان کی گروت ترجیکٹری اتنی زبردست کیسے تو میرے خیالے کی جو اکنومک گروت پیرڈائیم ہے اس پر اپنے لوگوں انٹرنل پولرائیزیشن کو ڈریس کرتے بلکل اس طرح سنگرپور میں اور ممالک میں آپ دیکھتے میرے خیال یہ جو انٹرنل چیز ہے یہ بھی کسی حد دنیا میں پہنجا ڈاٹھانا چاہے تو انجھے بنیادتے ہو سنگرپنجی جو کا منوپلی آ ہے فوجی جو پہنجی جو پریزنس آ ہے ان کی یقینی بنانا چاہے تو یہ جو جو کہ نظر اچن تھی پہنجے کرے بہرحال چین جی سامی سال گرات موقع تھی جو شی آرکشن کا ناس جس جو رکھ ہو اس دوست امریکہ طرف ہو چھکان ترمپ جی امریکہ تمام گھنی اگریسیو بولی گالہ چین خلاف سینکشن کھانو ٹھیک ہر طرح جی معاملہ جی آئیں ٹریڈ اگریمنٹس میں ان کے مجبور جڑا حربہ استعمال پہ کیا پر ہن بھرے شی جن پنگ جی کو میسیج جن ہوا ہے وہ کافی سخت آئے ناظرین ان سے پروگرام جو وقت پروگرام میں چین جو آئے عالمی سطح تے چین جو بہندر کردار آئے انہیں شوز کرائیں انہیں ملجی معروف سکالر ڈاکٹر رحمہ بقی ساباس جی گفت بوتان کے بودھے سمو پروگرام جو پروگرام پھولتے تھے پہنے